عمران خان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے ایکس پیٹری ایٹس یعنی آپ لوگ جو ہیں وہ بھی ایک خاص فیلنگ رکھتے ہیں عمران خان یہاں آج بھی انہوں نے ٹویٹ کیا وہ کہہ رہے تھے کہ مائنس ون کی طرف مجھے لایا جا رہا ہے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا آپ کے حق میں الٹا اس ٹویٹ کے اوپر ایک ٹویٹ آ گیا عمران خان نے تو اپیل کی تھی لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک ٹویٹ کر دیا آپ کے حوالے سے ایک انہوں نے اعتراض اٹھایا کیا کہیں گے میں سوچ رہا تھا آپ سے ضرور پوچھوں یہ سوال بہت شکریہ پوچھنے کا اور اب تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے گا اس کا جواب دینے کا سب سے پہلے جو انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا اس کو ذرا ایک کر دیا جائے اس لیے کہ نہ ڈالی پاکستان میں کروڑوں بلکہ بلینز آب مزلمز آر پیشنیڈ آبور پرافٹ دیکھیں کسی کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو ایون اپنے بچے اور ماما آپ سے زیادہ رسول خدا سے پیار نہ ہو میں دو چیزیں کلیر کرتا ہوں ایک تو میں چیز کرتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد اتنا ہی ہے جس طرح آپ روز دن و رات دیکھ سیں میں ایک بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے فرم نو ویر اٹھا اور جہاں پہ میں آج ہوں وہاں پہ میں آنسلی برینگ نہیں کر رہا آج تا کوئی پاکستانی کہیں نہیں پہنچا یہ صرف اور صرف صرف اور صرف ماما آپ کی دعائیں ہمارے دوستوں کی دعائیں اور اللہ کا کرم ہے اللہ کے کرم کے غیر یہ میں کوئی ممکن ہی نہیں تھا دوسری بات کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری آخری اور الٹیمیٹ پرافٹ ان کے بعد ان سے اگر کسی نے فضیلت اس نے میرا عشق اور محبت محمد پہ ایسا ہے کہ مجھے دس بار آکے سو بار آکے ہزار بار آکے قربان ہو جانا پڑے تو میں کروں گا یہ ان کی غلامی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی اور ذابطہ حجات جو انہوں نے قرآن دیا وہ آخری ہے اس پہ ایک زرزبر چین نہیں ہو سکتا اور اس بات میں میرا مکمل یقین ہے کہ اگر میں محمد کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کروں اور ہم میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مولوی آرین آبارزز نیم یہ جو کہتے ہیں یہ تو مجھے دوہوں پہ الزام لگاتے ہیں انہوں نے کیا آج تاکہ اسلام کا کام کیا ہے یہ کشمیر قمیٹی کے چیر تھے کوئی پتہ نہیں دس سال یا کتنے انہوں نے کیا مسلمانوں کے لیے کشمیر بے کیا پوری قمیٹی کے چیر تھے اور ہماری ایک زندگی ملے ہماری دس ملے ہمیں سو بار ملے اس ذات اکدس پر ہماری سو بار بھی زندگی قربان میں پاکستان کی سیاسی حالات کے حوالے سے بات کر رہا تھا آپ کے چونکہ عمران خان دوست بھی ہیں یہ جو یہاں قانونی ایک عمل چل پڑا ہے توہین عدالت کی اب فرد جرم بھی آئد ہونی ہے باہر آپ بیٹھے ہیں پاکستان کے حالات کے ساتھ آپ انٹچ رہتے ہیں آپ خود فرما رہے ہیں کہ پاکستانی they are very passionate about پاکستان تو پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس پر کوئی نہ کوئی concern تو ڈاک صاحب ہوتا ہوگا نا آپ کا بالکل ہوتا ہے لیکن مجھے ایک منٹ دے تھوڑی سی میں اور ہسٹری وہ کر دوں کلیر تھا کہ اس مولوی فضول کو چیزیں پتا چل جائیں یہ دس سال یا پتہ نہیں کتنے سال کشمیر کمیٹی کا چہرہ کروڑوں کے پرس لیے کھانے کھائے حلوے کھائے پورے کا پورا دنیا میں جو لوگ ہیں وہ کچھ نہ کر سکے میں نے single handily کشمیر کا کیس اٹھایا اور میں نے single handily first time in the history of 75 years اس concern کو کانگریس میں لے کے گیا official hearing try on human rights abuse in کشمیر میں witness تھا جب میں اس وقت کر رہا تھا یہ لوگ مجھ پہ الزام لگاتے تھے یہودی ایجنٹ ہے بکاز جو انڈیا caucus کا چیر تھا وہ یہودی تھا اس نے میرے کہنے پیس معاملے کو اٹھایا جو میں witnesses لے کے آیا وہ دو ہندو تھے انہوں نے کہا یہ ہندو ایجنٹ ہے اس لیے کہ وہ دونوں پروفیسر ہندو تھے لیکن وہ ایک ہندو کشمیری پندت نے جو کیس اٹھایا وہ کیس کوئی مسلمان نہیں اٹھا سکتا تھا اس لیے کہ اس کی پابی ریسرچ تھی وہ جو برکلے کی پروفیسر ہندو نے کیس اٹھایا مسلمانوں کی حق میں کوئی اور نہیں اٹھا سکتا تھا جب بارہ سال پہلے روہنگا کا معاملہ چلا تھا کہا تھا یہ مولوی مسلمانوں کی پروٹیکشن کرنے کے لیے میں تھا جو واشنینڈ ڈی سی میں ہر روز جاتا ہر ہفتے ہر دو ہفتے جاتا تھا پچاس ملین پہلے جو روہنگا رفیجز کے لیے اپروب کیایا تھے سٹیٹ اپارمنٹس کے میں تھا اس میں ویگرز کے لیے مسلمانوں کے لیے کون آواز اٹھاتا ہے داکٹر آسف محمود ایتھیوپیا میں ہیمن رائٹس عبیوز ہو رہے ہیں کون آواز اٹھاتا ہے داکٹر آسف محمود ایم دا فرسٹ مزلم ان دا ہسٹری آف کالفرنیا ڈیموگریٹک پارٹی جس نے کہ اوپن کیا اور وہ سپیچ آپ میری پلیز چلائیں جس میں میں نے صرف حضرت ابراہیم حضرت اشماعیل اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپن لکھا کے آخری پیغمبر ہیں اور ان کا کیا میسج ہے ایکوالیڈی کے مثل